اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بے پردہ عورت پر اللہ کا عذاب والا واقعہ بیان کریں گے جیسا کہ ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ فلان جگہ پر فلان شخص زندہ ہو گیا اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہیں اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کو کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہیں اور میت یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے قبر سے بہن نکالو میں زندہ ہوں اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہیں اور میت یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے قبر سے بہن نکالو میں زندہ ہوں اس پر امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو بہن نکالو چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہین حالت میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے پھر لوگوں نے سنا کہ وہ عورت کہہ رہی ہیں جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر بہن نکلوں گی چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر کے اندر پھینگ دئے اور اس عورت نے اپنے کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی پھر تیزی سے بجلی کی طرح اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہیں ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہیں کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے اس نے کنڈی کھول دی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنی آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں وہ بالکل خالی کھوپڑی ہیں نہ اس پر بال ہیں نہ خال ہیں صرف خالی ہڈی ہڈی ہیں لوگوں نے ان سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے بہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ خال ہیں اس کے بعد اس عورت نے اپنے مو سے کپڑا ہٹایا جب لوگوں نے اس کا مو دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائی دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا اور نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئے تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام انگلیوں کی ناخن غیب تھے اس سے پوچھا تیرے انگلیوں کی ناخن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا جو کہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے بہن نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیے گئے میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے اور ناخن بھی کھیچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہیں چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کے سزا بروزک قیامت بہت سخت ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس طرح کے مزید اچھے اچھے واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے